اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وابڈا کی جو نئی جابز آئی ہیں سکیورٹی سٹاف کے لیے اس کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اب اس کی مکمل ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ جاب جو ہیں وابڈا کی طرف سے آفر کی گئی ہیں یہ فول ٹائم جابز ہیں ان میں ویکنسی جو ہیں پچاس سے زیادہ ہیں اور ایج لیمٹ جو ہے وہ ففٹی ایرز ہے اور اس کے لیے اپلائی کرنے کے آخری تاریخ گیارہ اپریل دوہزار بائیس ہے اب کون کون سی ویکنسیز ہیں کون کون سی جابز دی جائیں گی اس میں سکیورٹی انسپیکٹر سکیورٹی سارجنٹ سکیورٹی گارڈ اور لیڈی سرچر یہ چار طرح جابز دی جائیں گی اب میں اس کا ایڈورٹائزمنٹ پیج آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ پیج آ گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ وابڈا کے سکیورٹی سٹاف کی ضرورت ہے جو کہ سندھ پنجاب خیبر پہنکونخواب بلوچستان اور شمالی علاقہ جات ان میں اب جو ہے اس کے لیے اپلائی پورے پاکستان سے کر سکتے ہیں اب وابڈا کو جو ہے درز الکوائف کے حامل سکیورٹیس کا سٹاف کی ضرورت ہے جو کہ مسلح فوائی سے ریٹائر ہوئے ہو اب جو ہے سکیورٹی انسپیکٹر یہ بیسک پیسکیل پندرہ کی جاب ہے اس کے لیے تعلیم میٹرک چاہیے اور مسلح فوائی سے ریٹائر صوبہ دار یا نائب صوبہ دار یا مساوی ہو اور عمر جو ہے زیادہ سے زیادہ پچاس سال ہونی چاہیے اس کے بعد سکیورٹی سارجنٹ یہ بیسک پیسکیل ایٹ کی جاب ہے اس کے لیے مسلح فوائی سے ریٹائر نائب حوالدار یا مساوی ہو اب جہاں سکیورٹی گار چاہیے بی پی ایس زیرو سکس اس کو جو ہے بیسک پیسکیل اس کا سکس ہوگا تعلیم میٹرک چاہیے اور مسلح فوائی سے ریٹائر سپاہی ہو یا لانس نائب ہو یا مساوی ہو اس کے لیے عمر جو ہے زیادہ زیادہ ترتالی سال ہونی چاہیے اس کے بعد ہے لیڈی سرچر یہ بی پیسکیل سکس کی جاب ہے اس کے لیے میٹرک چاہیے اور پانچ سال کا تجربہ ہو کسی بھی سکیورٹی کامپنی میں اس کے لیے عمر جہاں دی تیس سال ہے اب مزید ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں بلوچستان فاٹا اور گلگج بلتستان گرہاشی مسلح فواج سے ریٹائر حوالدار اور سپاہی لانس نائب کے لیے تعلیمی قابلیت کم از کم میڈل یا فوج کی مساوی ہو یعنی ان علاقوں کے لیے تعلیمی قابلیت کم چاہیے آگے شرائط جو ہیں یہ جو آپ کو جعب زی جائیں گی جو لوگ منتحب ہو جائیں گے وہ پاکستان پورے میں وابڑا میں کسی بھی جگہ تائینات ہو سکتے ہیں اور جو کریکٹر ہے وہ مسالی ہونا چاہیے اور میڈیکل کیٹیگری اے ہونی چاہیے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے آپریشن، علمیزان، راہ نجات، راہ راست، ذرب عزب، کشمیر و بلوچستان کا تجربہ رکھنے والوں کو اور ایس ایس جی گروپ کے کمانڈوز کمانڈو، کورس، کوالیفائیڈ، تمگا، بہادری اور انفینٹری، آرم کور، آرٹری، انجیرنگ کور کے افراد کو ترجیح دی جائے گی یعنی ان سب کٹیگریز سے ریلیٹڈ جو بندے ہوں گے ان کو اہمیت دی جائے گی اور اگلا پوائنٹ آرمی سے سزا یافتہ اور جبریل ریٹارمنٹ والے افراد کو اہل نہیں کیا جائے گا اب آگیا ہے ریجنل اور سبائی کورٹہ پر قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا برتی ایک سال پروبیشن پر ہوگی یعنی نوکری دی جائے گی ایک سال کے لیے اور جس کی کارکردگی اچھی ہوگی تو اس کی نوکری بہار رکھ جائے گی مدت سربس کم از کم آٹھ سال ہوگی اور ریٹارمنٹ کے مرگ حد پچمنجہ سال ہوگی اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے پی ای ٹی میڈیکل اور تحریری ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار کو میرٹ کی بنات پر برتی کیا جائے گا اس سلسلے میں کوئی ٹی اے یا ڈی اے نہیں دیا جائے گا اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے یہ جو اوپر شرائط دی گئی تھی جو لوگ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں وہ اپنا مجودہ پتہ موبائل نمبر پھر فرش تصویر پھر کومیشن آتی کارڈ پھر آرمی ڈسچارج بک اور تعلیمی قابلی سیٹیفکیٹ کے تصدیق شدہ کافیاں درزل پتے پر گیارہ اپریل دوہزار بائیس تک بزریا ریجسٹر ڈاک ٹی سی ایس ارسال کر دیں اگر تاریخ گزر گئی تاریخ کے بعد کسی نے بیجی تو اس پر گوھر نہیں کیا جائے گا اور جو اوپر شرائط دی گئی ہیں جو بندہ اس شرائط پر پورا نہ اترے اسے درخواست بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جس اڈریس پر بیجنی ہے وہ اڈریس میں پڑھ لگا ڈریکٹر سکیورٹی وابڈا سیونٹی سیس جی وابڈا ہاؤس لاہور تو اب نیچے جو ہے وابڈا کی ویب سائٹ بھی دی گئی ہے مزید جو ہے ڈیٹیلز کے لیے اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایڈورٹائزمنٹ تھی جاب کی جو کہ پوری ہو چکی ہے اسی طرح سے جو بھی نئی جاب زائیں گی وابڈا کی طرف سے یا آرمی کی طرف سے یا کئی بھی گورنمنٹ جاب یا پرائیویٹ یا سیمی گورنمنٹ کوئی بھی جاب آئے گی اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو بنا کر اگاہ کر دوں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اور جو ارد گرد آپ کے بے روزگار افراد پھر رہے ہیں ان کو چینل کا بتائیں تاکہ جو ہے ان کو جابز مل سکے ان کو اگائی مل سکے اور ہماری ویڈیوز مکمل ویریفکیشن کار کے جو کریکٹ ہوتے ہیں جاب کی ایڈورٹائزمنٹ انہی کی ویڈیوز بنایاتی ہیں تو چینل سے جڑے رہیے ہم مجھے دیجئے جازت شکریہ